یہ جو خمس تھا نا مال مال فئی جس پر سارا معاملہ بنایا جاتا ہے مال فئی جو مال غنیمت کے ساتھ فئی کا آرہا ہے اس کے مسئول اور ذمہ دار کون تھے ابوبکر صدی کے دور میں مولا علی مولا علی تھے اللہ اکبر حضرت عمر کے دور میں مولا علی تھے وہ تمام کی تولیت خمس آپ تخصیم کرتے تھے مال فئی کو آپ تخصیم کرتے تھے ٹھیک ہے یعنی یہ مالی آپ کو اٹھا کر دیا گیا ہے یہ تھوڑی کہ فدق کے ادھر چار دیواری باندھی گئی ہے اور اس میں تالہ لگا دیا گیا ہے اور گن دے کر دس گارڈ کھڑے کر دیا گئے کہ اس میں جناب جو ہے کہ کوئی پہلے تو یہی مسئلہ کہ فدق کہاں سے کہاں تک تھا تو ایک کہنے لگا جی وہ جہاں سے سورج نکل رہا ہے وہاں سے اور غروب میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے جہاں سے سورج نکل رہا ہے اور جہاں سے غروب ہو رہا ہے وہ سارا ہی فدق ہے میں نے کہا یار اس کو کہتے ہیں ایک دفعہ دل پر پتھر رکھا سج بول دی یہ پور سکون ہو جائیں گے اور جھوٹ کو یاد بھی رکھنا پڑتا ہے اس لئے یہاں کچھ بات کرتے ہیں وہاں کچھ بات کرتے ہیں اہل سنت کو دیکھیں فدق کے لئے جو چودہ صدی کا موقف ہے وہی سامنے آتا ہے کیونکہ جو سچ ہے وہ یہی ہے ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں چلتی ہیں تولیت یعنی جو مال فیغ مال مال کا مسئلہ ہے وہ ہمارے ایک بزرگ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ یہ فدق کس کا تھا جی کہنے یہودیوں کا تھا کہا ان سے لے لیا گیا تو ان کی بیٹیاں تو نہیں روئیں جن سے لے لیا گیا ان کی بیٹیاں ان کی بیٹیاں نہیں روئیں تو تم سیدہ پاک کی طرف کیا نزبت کر رہے ہیں اور یہ جھوٹ باندھ رہے ہو کہ وہ اتنے غم میں روئیں کہ ان کے بال سفید ہو گئے وہ مبارک گھر ان کو کیا حرص ہے اس مال سے اور لیکن سنیے اس بات سے کتابوں میں یہ بھی ہے کہ ساد گاؤں تو حضرت زہرہ پاک کے پاس تھے اب آپ ادھر اگر تشریف لائیں حضرت مولا مرتضی کے لئے ابود دیکھیں جانبین سے دیکھیں ایک وقت ایسا آیا جب بہت بڑا مال کسنا کی طرف سے آیا حضرت علی مرتضی آئے پورا حصہ فاروق عاظم کو دیا آپ نے فرمایا یہ تم نے لیا نہیں میں نے تمہارے لئے کہ یمبو کی زمین اور یہ زمین جو چشمہ اس کے اندر ہے باغات ہے فرما مجھے ضرورت نہیں مجھے اتنا مال میرے پاس جمع ہو گیا ہے مجھے حاجت نہیں ہے اس وقت فقراء کو ضرورت ہے تو لہذا فقراء میں تقسیم کر دیں حضرت عباس جو آپ کے چچان ہاتھ پکڑا انہوں نے کہا علی یہ تم کیا شرط لگا رہے ہو بعد میں اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو پھر کیا ہوگا یعنی مولا مرتضی حضرت سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر نے آپ کو بحیثیت خلیفہ ہونے کے اور آپ کی جو حیثیت مبارک ہے اس اعتبار سے آپ کی جو ضرورت تھی اور آپ کا جو حصہ بنتا تھا وہ اتنا اپنی ریاست کے اندر دیا ہے کہ آپ نے یہ جواب میرے شاہ فرمایا کہ اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے میرے پاس سارے معاملات مکمل ہو چکے ہیں آپ ان فقراء کے اندر اس کو تخصیم کیجئے یہ گوائیاں حضرت سیدنا علی المرتضی کی ہے اور فلمیں کیا بنائی جاتی ہیں جیسا سب لوٹ گیا ہے سب لوٹ گیا ہے بچا کچھ بھی نہیں ہے اس جھوٹ کو سمال پاؤ گے آپ کیا کر رہے ہو آپ اب اگر بھائی فدق تو خیبر کے پاس تھا نا خیبر کے بعد ہوا خیبر کب ہو رہی چھٹی ہجری میں اور تبو کب ہو رہا ہے نوی ہجری میں تو جب چندہ مانگا گیا رسول اللہ کی طرف سے توجہ کیجئے مولا مرتضی رضی اللہ عنہ جان تو لے آئے اپنی لیکن آپ کچھ مال لائے مال کون لائے حضرت ابوبکر صدیق صدیق عمر ان کے پاس تھا اگر اتنی بڑی جائدات کہ سورج جہاں سے نکلے وہاں ڈوبے یہ ساری زمین ہے تو میں نے کہا اسی زمین میں تو قیسر سے لڑائی ہو رہی تھی وہ کہاں پر آگیا ہے اس کا پتلاب اسی باغ میں لڑائی ہو رہی تھی آپ باتیں کرتے ہیں اور آپ دیکھیں سرکار مولا مرتضی کے پاس اگر یہ اتنا مال تھا جس کی آمدنی اتنی تھی اور وہ حضور نے اپنی حیات ہی میں حبا کر دیا تھا تو یہ دو سال کے بعد جو جائش العسرہ ہے انتہائی تنگی کا آج غیر مسلم یہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمان بھوک سے مر رہے تھے اور نبی نے سارا اٹھا کر اپنی بیٹی کو دے دیا معاذ اللہ یہ الزام تم ادھر لانا چاہتے ہو اور سرکار مولا مرتضی تو جان لے کر حاضر ہو گئے لیکن جس وقت جائش عسرہ کے اندر حضور نے تین دفعہ ممبر پر کھڑے ہو کر تلواروں کے لیے اور گھوڑوں کے لیے تو اگر وہ سارا دے چکا تھا تو پیسہ کہاں گیا تو وہ چیزیں ساری رسول اللہ جو حضور امیر ہیں اس ریاست کے اور منتظم ہیں اور بحثت ایڈمنسٹیٹر کے وہ جو مال آ رہا ہے وہ سب میں تخصیم ہو رہا ہے اسی باغ کو پھر حضرت ابو بکر نے بھی اسی نظم پر رکھا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے بھی اسی نظم پر رکھا اور پھر اس نظم کا کفیل والی اور وزیر بھی کس کو بنایا سکار مولا مرتضی شریف سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں